موسیقی کی دنیا میں پاکستان کی آن اور پہچان جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں راحت پتیلے خان کی جو آج اپنی چوالیسویں سالگیرہ منا رہے ہیں راحت پتیلی خان نے سات سال کے عمر میں اپنے چچا اور گرو استاد نصرت پتیلی خان کی شاگردی میں فنی کریئر کا آغاز کیا استاد نصرت پتیلی خان کی وفات کے بعد ان کی جگہ راحت علی خان نے سنبھار لی اور موسیقی کی دنیا میں نہ صرف پاکستان اور بھارت بلکہ امریکہ اور یورپ میں بھی پاکستان کا نام خوب روشن کیا بھارت میں دوہزار تین میں فلم پاپ کیلئے راحت فتیلی خان نے پہلا گانا ریکارڈ کیا جس نے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیئے جو آج بھی زبان زدی عام ہے پاکستانی ڈرامے کا ٹائٹل سانگ ضروری تھانے راحت فتیلی خان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا تین سالوں میں بیس کروڑ عوام نے اس گانے کو یوٹیوب پر سنا راحت فتیلی خان وہ پہلے پاکستانی ہے جنہوں نے دوہزار چودہ میں نوبیل انعام کی تقریب میں پرفارم کیا اور وہاں بیٹے حاضرین کو جھومنے پر مجبور کیا کوک سٹوڈیو میں مرہوم امجد سابری کے ساتھ کلام پڑھ کر اسے بھی عمر کیا موسیقی 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 موسیقی